بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آہ ٹوڈی وی آ گوئنگ ٹو ڈیسکس ایکسرسائز ٹویلپ اینڈ فائیو آہ ٹویلپ اینڈ فائیو کو آج ہم ڈیسکس کریں گے بیٹو سے پہلے بہت امپورٹنٹ دو پروف ہیں ہم نے ٹویلپ اینڈ فور میں آہ سائن لاغ پروف کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم کاؤز اور ٹینجن لاغ کو پروف کریں گے اور پھر ہم ایکسرسائز کی طرف چلیں گے تو جو پہلا پروف ہم کر رہے ہیں وہ ہے آپ کے پاس دا لا آف کو سائن لا آف کو سائن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایسکرائنگل اے بی سی اے سکوئر ایسکرائنگل بی سکوئر سی سکوئر ٹو بی سی کاؤز آف الفا یعنی کہ اگر ادھر اے ہے تو ادھر اینگل الفا ہو جائے گا اگر بی ہے تو اس کے گروس مرنڈنگ ہے اگر بیٹا ہوگا اگر سی ہے تو گیمہ ہوگا اگر یہ اے ہے تو اپوزیٹ آس کے بی اور سی آ دیں گے تو یہ ہے لا آف کو سائن اب اس کو ہم پروف بھی کرتے ہیں اور اگر آپ نے کل کی ایکسرسائز جو لاس ایکسرسائز چولپنٹ فور آپ نے دیکھی ہو تو وہاں پہ ہم نے لا آف سائن کیا تھا ایکشلی ایک دوسرے سے بڑے ملتے ہیں جو ہلتے ہیں تو کیبن ہاف آپ کا یا فارٹی پرسنٹ سیم آپ کا یہ لیکچر ہے یہ پروف ہے جو وہ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھئے گا تو ہم نے سیم چیز لی تھی let a c be align along positive x axis with origin at a تو x axis y axis origin ہم a پہ لے رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ a c جو ہے یہ positive x axis پہ ہے اس کے بعد ہم نے کیا بولا تھا بلکہ پچھلے پروف کی طرح b a c in standard position where is b this is your point b so b a c angle جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ b a اور c یہ standard position میں mean x axis سے angle بنا رہا ہے یہاں تک same ہے جی next اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ a b جو ہے وہ side c کے equal ہے کیسے یہ capital c ہے تو اس کے سامنے کیا جائے گا small c آ جائے گا اور جو angle b a c ہے وہاں پہ بھی ہم نے alpha ہی بولا تھا کیونکہ a ہے تو angle آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ alpha آ جائے گا تو یہاں تک یہ بہت کوئی same ہے جی آگے چلتے ہیں اگر یہ alpha ہے تو coordinate of b کیا ہو جائیں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے بھی تیورم میں بتایا تھا x axis کو ہم cause سے represent کرتے ہیں y coordinate کو ہم sine سے کرتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا c cause alpha اور c sine alpha تو یہ کس کے آ گئے ہیں جی یہ b کے coordinate آ گئے سیلنڈی آ گئے اب ہم کیا کہہ رہے ہیں جی دیکھئے گا ہم صرف ان کی sides پوری کر رہے ہیں کہ اگر a ہے تو ہم capital a ہے تو اس کے opposite a آ جائے گا اگر b ہے تو اس کے opposite b ہے اگر c ہے تو opposite کیا آ جائے گا c آئے گا تو triangle میں نے کمٹیٹ کی ہے جی اس کے بعد اب اس نے کیا بولا ہے جی angle کی بات ہو رہی ہے اگر a ہے تو alpha ہے c ہے تو gamma ہے اور اگر b angle ہوگا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ بیٹا کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے triangle میں کمٹیٹ کر رہا ہوں اب a c جو ہے یہ b کے equal ہے یہاں سے لے کر یہاں تک length جو a c ہے یہ یہ yellow color میں یہ b ہے b کیسے ہے جی capital b ہے تو اس کے سامنے small b ہوگی تو یہ اب دیکھیں تو اس نے بولا ہے کہ a c کس کے equal ہے b کے اور point c چکے x ایکسز پہ ہے تو c کے coordinate کیا ہوں گے اگر کوئی point x ایکسز پہ ہوتا ہے تو اس کا y ordinate کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے سو آپ کے پاس coordinate of c کیا آ جائیں گے b and zero mean یہاں سے لے کر یہاں تکا distance b تھا اس کا y ordinate جو coordinate جو ہوگا وہ zero ہوگا سو ہم یا simple ordinate بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس دو point آ گئے ہیں اور یہ simple theorem ہے اس میں ہم نے b کے coordinate نکال لی ہیں اور c کے coordinate نکال لی ہیں اب کرنا کیا ہے just ان کے درمیان distance formula لگا دینا ہے اور distance formula سے familiar ہیں یہ formula ہوتا تھا two point آپ کے پاس x2 minus x1 y2 minus y1 whole square تو ایک point آپ کے پاس b تھا ایک point آپ کے پاس c ہے تو formula کسی کو بھی آپ x1 x2 لے سکتے ہیں y1 y2 x1 y1 y1 y2 لے سکتے ہیں تو میں نے x2 آپ کے پاس یہ x1 y1 لی ہے x2 y2 لی ہے simplify کر لیں square open کی جئے گا یہ اس میں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا under root دونوں طرح square لے کے یہ under root ختم کی ہے mean left side بھی c square آ گیا ہے اور اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس c square common آ رہا ہے and we have sine square alpha plus cos square alpha اور یہ کس کے equal ہوتا ہے دی یہ one کے equal ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ کیا آ جائے گا تو یہی نہیں prove کرنا تھا تو بڑا simple most simple آپ کہہ لیں formula ہے similarly آپ کہہ سکتے ہیں کہ b square کے لیے cos بیٹا ہے اور c square کے لیے cos گیم ہے تو یہ تھا جی آپ کا چھوٹا سا ایک prove جس کو law of cosine کا نام دے رہے ہیں اب رہ گیا جی law of tangent اور یہ آپ نے law of sine پسی ایک سائج میں prove کیا تھا cosine ابھی کیا ہے اور tangent actually ہوتا گیا ہے آپ نے sine اور cos کو divide کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے cosine rule کے کچھ بڑے important note ہیں دیکھیں اس formula میں اگر cosine کے formula میں cos کی value نکال لیں تو وہ کس کے equal آئے گی میں آپ کو display کہہ دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے ہم cos کی value نکال رہے ہیں تو یہ c square جا کے negative ہو جائے گا a square جا کے negative ہو جائے گا اور یہ two c اے نیچے جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی چیز اس نے آگے کی ہوئی چھوٹی چھوٹی کی ہوئی ہے by using law of cosine اگر آپ دیکھیں تو cause alpha میں کیا آجے گا یہ اگر آپ دیکھیں alpha ہے تو minus a square beta ہے تو minus b square اور gamma تو law cosine کو اب اس طریقے سے بھی جن میں رکھئے گا ایک اور بہت important چیز جو اکثر objective میں وہ پوچھ لیتا ہے وہ کیا ہے دیکھئے گا کہ اگر law cosine میں جو angle ہے 90 کے equal آجائے تو cause 90 کس کے equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے تو اس صورت میں جو law cosine ہے یہ reduce ہو کے pathogras theorem بن جاتا ہے سمجھ داری بات کہ یہ بھی ایک سر objective میں پوچھتا ہے 12 chapter کے past year paper دیکھیں کہ اگر angle 90 ہے then law of cosine reduces to pathogras theorem یہ بھی important note ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اب آتے ہیں دی آپ کے وہ tangent کی جو ہم بات کر رہے تھے اور tangent کیا ہوتا ہے law tangent آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی law tangent آپ کے لئے لکھ دوارہ دے رہا ہوں کہ اگر a minus b ہے تو اوپر tangent alpha minus beta اگر a plus b ہے تو نیچھے alpha plus beta 2 اور اس کا proof بڑا سیمپل سائدی سائن ہم نے پچھلے ایک سائز میں کیا تھا سائن کا بھی ہم نے کی ہے آپ نے صرف ان دونوں کو کیا کر دی نا law tangent کے لئے یہ دیکھیں سائن لا سے ہم نے یہ پروو کیا تھا یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں سائن alpha over سائن beta تو law آ رہے ہیں ہم component dividendo rule یاد ہی ہم نے کیا ہوا تھا 9 10 اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جو denominator ہے اوپر اس کو minus بھی کر لیں نیچے plus کر لیں سمید رلی رائٹ سائیڈ پہ جو denominator ہے اوپر minus کر رہے ہیں اور نیچے plus کر رہے ہیں تو by using component and dividendo rule کوئی problem جی یہاں تک اگر چلیے گا آگے اس نے کیا ہو ہے آپ نے فارمولا پڑھا ہوا اگر آپ کو یاد ہو سائن پی مائنس سائن کیو 10.4 میں ہم نے یہ فارمولا پڑھا تھا اور وہ کیا تھا 2 cause پی پلس کی اوور 2 پی مائنس کی اوور 2 پر 2 سائن کے فارمولا نیگٹیو کھالے اور نیچے کیا کی ہم نے پوزیٹیو والے فارمولا کوئی مسئلہ آجی اب آپ آگے چلتے یہ step میں نے دوبارہ لکھ رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے تو باقی جو آپ کے پاس چیز بچ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو کیا کی ہے یہ سائن الفا اوور 2 اوور کاؤز اوور 2 یہ کاؤز کو اٹھائیں گے اور اس سائن کے نیچے لے جائیں تو اگر آپ دیکھیں تو پلس والے دنومینیٹر میں آگئے ہیں اور مائنس والے اس نے اوپر کہہ دی ہیں سائن الفا مائنس بیٹا اوور تینجنٹ کے ایکول ہوتا ہے تو ایکشلی ہم نے یہی نہیں پروو کرنا تھا تو ہمارا یہ بڑا سیمپل سا پروو ہے جی تو اے مائنس بی کے لئے یہ سیمیلرلی آپ بی مائنس سی اور سی مائنس اے کے لئے یہ پروو کر سکتے ہیں تو یہ دونوں امپورٹن پروو تھے جو آپ کے سامنے کر دی ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ نارملی سکپ کروا دیا جاتے ہیں لیکن میری ریکویسٹ ہے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو یہ کمٹیٹ کیجئے گا اوکی جی کوئسن نمبر ٹو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں دو سائیڈ اور انگل دیا ہو ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سائن دول کریں گے سیم پیٹرن پہ ای سکوئر ای سکوئر بی سکوئر بلس سی سکوئر مائنس ٹو بی سی کاؤز آف ایلفہ ریپلیس ایلیو آف بی سی آف آف ایلفہ 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 کریں گے اور سائن دول میں تین چیزیں آپ کے پاس گی بی سکوئر بی سکوئر آف ایلفہ ایلفہ سکوئر بی آجائے گی پہلے آپ کے جو فائی کوئیس ٹائپ کے ہیں اوکی اب چلتے ہیں کوئیس نمبر سکس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس نے یہ کہا ہے کوئیس نمبر تینجن اور سائن یہاں پہ کوئی سائن کا بڑی اس نے یوز کیا مین آپ نے فائن کرنے ہے ٹائنگل کو سال کرنے ہے اس نے کنڈیشن لگا دی ہے لیکن ہمیں صرف ایک اینگل دیا ہے گمہ تو آپ گمہ کو اٹھائیں صرف لے جائیں سبٹیٹ کریں گے تو یہ ایک ایک آگ کے پاس آ جائے گی ایلفہ پلس بیتا اس ایک دیگری تری من نمی تو سب سے پہلے جب بھی لائف ٹینجن ہے تو ایلفہ بیتا یا بیتا بلس گمہ یا اس کی آپ ایک بنا لیں گے اب ہم کیا کریں گے اس ایک کو کو آگے ہم use کریں گے اور use کیسے کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں کونسا rule لگا رہے ہیں law of tangent لگا رہے ہیں اور چونکہ a b تھا تو alpha beta تھا تو a b والا فامولا لگا ہے آپ کے پاس a کی value بھی ہے آپ کے پاس b کی value بھی ہے آپ کے پاس alpha plus beta کی value بھی ہے تو اس کو ہم calculator سے solve کریں گے left side کو this minus this this minus this اور tangent اس کا آپ divide کر لیں two پہ calculator سے solve کریں اب cross multiply کریں جی اس کو ادھر جا کے multiply کر دیں تو آپ کے پاس یہ آ رہا ہے اس کا آپ inverse لے لیں because we have to find alpha minus beta تو tangent inverse کو degree میں convert کرنے کے بعد یہ two جو ہے یہ divide ہو رہا ہے یہ divide ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا یہ multiply ہو جائے گا تو ہم نے کیا کی ہے اس کو جا کے multiply کی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائیڈ میں ہم نے equation number one کہی تھی یہ equation number کیا آگئی ہے two آگئی ہے وہ equation آپ کو یاد ہوگا alpha plus beta کی form میں تھی اور یہ equation کیا ہے alpha minus beta کی آپ کو ایکشری چاہیے کہ alpha اور beta آپ ان دونوں equations کو کیا کریں add کر لیں تو آپ دیکھیں یہ equation one تھی یہ equation two ہے add کریں گے تو کونسی چیز کٹ رہی ہے جی بیٹا کٹ جائے گا آپ two ادھر جا کے divide کر لیں گے تو آپ کے پاس alpha کی value آ جائے گی اور یہ alpha کی value آپ کدھر put کریں گے آپ equation one میں put کر لیں یا آپ equation two میں put کر لیں کوئی problem نہیں ہے تو میں نے جو put کی ہے یہ alpha کی value آپ دیکھئے گا کس equation میں put کر رہا ہوں in equation one equation one میں رکھیں گے تو آپ کے پاس beta کی value کیا آ رہی ہے وہ seventy eight degree four minute آ رہی ہے تو آپ کے پاس alpha بھی آ گیا آپ کے پاس beta بھی آ گیا اب کیا چیز رہ گی آپ کے پاس اس نے کہا تھا کہ last sign بھی use کریں تو last sign use کرتے ہوئے ہم ایک side رہتی تھی وہ ہم side c ہے اب a gamma اور alpha کی value رکھیں calculator کو use کیجئے گا تو یہ side c بھی آ گئی ہے تو simple ہے دی question last tangent then last sign ٹھیک ہے دی تو یہ six سے لے کر ten تک ایک ہی type ہے میں نے ایک اور question practice کے لیے آپ کو solve کر دی ہے اور وہ question number ہے جی nine same pattern پہ آپ دیکھیں اسی طرح دو side اور angle دیا ہوا ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں alpha plus beta کی value نکال لیں which is your equation number one اب آپ دیکھیں جب ان questions کی practice کریے گا اور ضرور کریے گا تو آپ دیکھیں same چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اسی طرح اب آپ کو alpha minus beta چاہیے اس کے لیے last tangent آپ use کر رہے ہو تو last tangent آپ نے alpha a b اور alpha plus beta same pattern پہ value رکھی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں گے speed میں میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ یہ چیز ہم already کر چکے ہیں تو یہ آ جائے گا alpha minus beta means آپ کے پاس equation two آ گئی ہے آپ نے ان دونوں equations کو کیا کرنا ہے add کر لینا add کریں گے اسی طرح beta کر جائے گا تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا alpha اس alpha کو one یا two میں put کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی آپ کے پاس beta کی value آ جائے گی اب یہ last tangent سے ہم نے alpha اور beta نکال لی ہے اب ہمیں کیا چاہیے تیسری side چاہیے last sign use کر رہے ہیں mean side ہمیں c چاہیے a gamma اور alpha کی value replace کر دیں calculator کو use کی جائے گا تو آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا کوئی problem جی تو یہ 10 تک آپ کے پاس یہ اس type کے ہیں six to ten اب چلتے ہیں جی last دو question ہے important اکثر یہ paper میں repeat ہو چکے ہیں past year کی بات کر رہے ہیں اور question number میں کہہ رہا ہوں question number 11 11 کے ہے جی measure of two sides of a triangle are in the ratio three two دو side ہیں جی اور ان کی ratio دیوئی ہے three two اور ان کا جن included angle ہے وہ fifty seven ہے آپ پہلے تو diagram اس کی بنائیں diagram ضرور بنائیے گا let the two sides a and b ہم نے اس کی ratio دے دی ہے a اور b کی ratio آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے three two a b کی ratio کرنے سے پہلے ہم نے capital a b c لکھا ہے تو a کے capital a کے سامنے small a ہوگا b کے سامنے small b اور c کے سامنے کیا ہوگا small c بٹ ہمیں a اور b دیا ہو ہے اور اس کا included angle ہے including mean جو اس کے اندر angle ہے c ہے تو وہ angle کیا ہو جائے گا یہ gamma کے equal ہوگا تو anti-clockwise direction لے رہے ہیں تو gamma آپ کے پاس کیا جائے گا fifty seven اور آپ کو یاد اگر دو side اور اس کا angle دیا ہو تو ہم کون سا formula لگاتے تھے کچھ یاد آ رہا ہے چلے آپ پہلے یاد کریں اس نے تیسی چیز نکال لی ہے sum of the angle of a triangle آپ کے پاس اس کے equal ہوتا ہے تو alpha plus beta کی value اس نے کہہ کی ہے سب سے پہلے find کہل دی ہے کیونکہ ہم نے اس کو آگے use کرنا ہے کوئی problem جی اوکے چلیں آگے چلتے ہیں جی laugh tangent alpha plus beta آگے ہے جس طرح آپ نے پچھلے دو question کی ہیں تو a b بھی آپ کے پاس ہے alpha plus beta بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو calculator سے solve کر کے کیا کریں گے جس طرح ہم نے پچھلے دو question میں alpha minus beta کی value نکال لی تھی آپ اس کی بھی value نکال لیں تو alpha plus beta بھی آگے ہے پہلے اگوئین میں اور اگوئین 2 alpha minus beta اور ان دونوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے ان کو ہم کیا کرتے تھے add کر لیتے تھے add کریں گے تو b اس کا cancel ہو جائے گا اور alpha کی value کیا آ رہی ہے 81 ڈگری 43 minute اور آپ اس کو put کر دیں کوئی ان 1 یا 2 میں تو آپ کے پاس beta کی value بھی آ جائے گی ہم نے یہی دو چیزیں find کرنی تھی یہی دو angle اس میں side نہیں دیسری اس نے کہا ہوا سو question ہم یہیں پہ اس کی break لگا رہے ہیں کوئی problem اوکے دی چلیں آگے جی last question اور بہت important question ہے two forces ہے جی ویکٹر سے related ہے 40 newton and 30 newton are represented by a b and b c دو forces ہیں اور جس کو a b اور b c سے represent کر رہے ہیں تو یہ a b آپ کے پاس force نظر آ رہی ہے یہ b c ہے a b آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ 40 newton ہے اب ڈائیگرام پر kindly focus کریے گا a b آپ کے پاس direction دی ہوئی ہے 40 اور b c آپ کے پاس دیا ہوئی ہے 30 and their included angle ان کا جو آہ اندر angle ہے وہ کتنا آ رہا ہے 147 degree 25 minute and you have to find the resultant of a c mean آپ کو a c find کرنا ہے arrow کی direction ضرور دیکھئے گا آپ کو a c find کرنا ہے یا دوسرے لفظوں میں اب میں یہ کہوں تو b ہے تو small b ہے c ہے تو small c ہے یعنی کہ آپ کو اس میں resultant find کرنا ہے تو جس دیکھیں دو angle دی ہوئی ہے دو side دی ہوئی ہے اس کا include angle دیا ہو تو کون سا فامولہ ہم لگاتے ہیں law of cosine لگاتے ہیں تو بڑا سیمپل سا یہ question ہے اب صرف آپ a اور c کی value رکھئے گا quequitter use کیجئے گا آپ کا پاس 67.29 approximately newton اس کا answer آئے گا unit اس کا ضرور لکھئے گا تو آپ دیکھیں نہیں یہ کوئی ایکسرائز کافی easy تھی صرف دو پروف تھے وہ بھی easy form میں میں نے کوشش کی ہیں جب آپ کو سمجھا سکوں اور پھر یہ والی کوئی exercise ہے اب آپ کوشش کریں کہ اس exercise کو بڑے اچھے سے طریقے سے تیار کی دیئے گا جو remaining question اس کو attempt کی دیئے گا next exercise انشاءاللہ 12.6 ہوگی اور انشاءاللہ نیکسرس میں ملاقات ہوتی ہے اوکے جی جزاکہ